آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بازار دونوں ہی جانکار ہمارے ساتھ موجود ہیں لگاتار بازار میں بھی اچھی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے کانٹریبیوشن کافی زیارہ آ رہا ہے اس وقت آٹو سپیس سے انفرسٹ سپیس سے اور ساتھ ہی فائنانشل سپیس سے بھی خاص طور پر کچھ اور سوالوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک سوال لگاتار آ رہا ہے ہمارے پاس واتس ایپ کے ذریعے وہ فٹا فٹ سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ماس ٹیک پر یہ سوال ہے دلی سے ریٹا کا یہ پچاس شہز ہول کرتی ہیں چار سو کے لیولز پر نتیجے بھی آئے ہیں کمپنی کے اس کے بعد سنجیب ابھی آپ کا آؤٹلک کیا ہے آئی ٹی انڈسٹری پر اور خاص طور پر ماس ٹیک پر ان کا کیا رہا دیں گے دیکھیں سچھے اوورال آئی ٹی انڈسٹری میں میں سوٹ ٹرم کیلئے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نیگٹیو سینٹیمنٹ بنا ہوا ہے جیسا ہے ایچ ون وی ویزا کو لے کر کے کانٹینیو کچھ نہ کچھ ڈیلی نیگٹیو کمنٹس آ رہے ہیں تو سوٹ ٹرم پوائنٹ او ویو سے نیگٹیو سینٹیمنٹ بنا ہوا ہے اور ہماری روپی بھی اپریسیٹ کر رہی ہے جس کے قارن سے آئی ٹی کمپنیوں کو تھوڑا سا آئی ٹی کمپنیوں کو تھوڑا سا آئی ٹی کمپنیاں ہو سکتی ہے اب ایسا لگتا ہے کہ کمپنی گروت پریزنس کرنا چاہلو کر رہی ہے تو ابھی دو تین کوارٹر کے نتیجے اور دیکھنے پڑیں گے تبھی ماش ٹیک پہ کچھ کمنٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ہولڈ کی صلاح ہوگی ریزلٹ اچھے آئے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گوئنگ فارورڈ کمپنی اچھا ریزلٹ پیس کرے تو ڈیفینیٹلی ہولڈ کر کے رکھنا چاہیے چلے ٹھیک ہے آپ کو رائے مل چکی ہے ایک خاص طور پر ہمارے ساتھ ایک مہمان جڑے ہیں مسٹر نکھل ننڈا ہے ہمارے ساتھ ایم ڈی ہے جے ایچ ایس سوین گارڈ کے سر بہت بہت سواگت ہے زی بزنس پر آپ کا سب سے پہلے جو خبر آئی ہے وہ بھی ویورز کو بتا دیتے ہیں کہ ایک اون کوئن جو ڈسپیوٹ چل رہے تھے پروکٹر اور گیمبل کے ساتھ وہ کامپنی نے سیٹل کی ہے ہاں آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ یہ جو ویواد سلجھایا گیا ہے کیا کچھ ڈیٹیلز ہیں پورے ہی مدے کی اور خاص طور پر کیا یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا ہے جی یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہے اور ہمارا ویواد لگ بک پچھے چار بارشوں سے چل رہا تھا جو میوچول کنسنٹ کے ساتھ اب آؤٹ آف کورٹ سیٹل ہو گیا ہے سر یہ دو سو چھے کروڑ کا یہ جو پورا معاملہ تھا سلجھایا گیا آپ نے اپنے پریس ریلیز میں کہا ہے کہ آپ کے بیلن شیٹ یہ لائیبلیٹی میں کچھ کمی دیکھنے کو ملے گی کیا بتا سکتے ہیں اس سے آپ کے بیلن شیٹ پر اوورال کیا کیسا اثر پڑے گا جی ہماری بیلن شیٹ پر دو سو چھے کروڑ روپے کی کنٹینجنٹ لائیبلیٹیز تھی جو اس ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ اس بیواد کے سلجھنے کے ساتھ ختم ہو گئی اب ہماری بیلن شیٹ میں کوئی بھی کسی بھی پرکار کی لائیبلیٹی نہیں کھڑی سر ان اونگوئنگ جو ڈسپیوٹس تھے اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ فانانشلز پر ڈپ ضرور دیکھنے کو ملتا تھا لیکن آگے جاتے ہوئے ایف آئی ایٹین کی اب آپ گروت آؤٹلوک کیا ستاریکی کی دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے جاتے ہوئے پروفیٹی بلیٹی ایمپروو ہوتی ہوئی نظر آئے گی دو ورش برانہ جو ہم نے چار لکشے تہ کیے تھے ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا ہمارے چار لکشے تھے پہلا لکشے یہ تھا کی کمپنی کی کتابوں پر سو کروڑ روپے کی ڈیٹ لون تھا جس کو ہم زیرو ڈیٹ لے آئے اور ہم نے دو سال کا لکشے بنایا تھا ہم دو سال پہ پور بھی اس کو زیرو ڈیٹ کمپنی بنا دیا کر سکے ہم نے اس میں بھی بہت بڑا فاصل کری اور اب جو ہمارا فردر ایکسپینشن پلان چل رہا ہے جو جون دوزار پسرہ میں چالو ہو جائے گا اس کے بعد ہماری ایسٹ یوٹیلائزیشن اور ایمپروو ہو جائے گی تیسرا ہمارا لکشے تھا کی ہمیں ایک لاؤس نیکنگ کمپنی بن گئے بیس پچیس کروڑ روپے کا لاؤس تھا ہم اس کو پوری طرح سے بہر آکر پروفیٹیبل بنائے جو کی ہم اپسیلوٹی اپنا سمیں ہمیں دینے کے لیے ایک اور خاص مہمان سے بات چیت کر لیتے ہیں جین ارگیشن کے انل جین ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سر بہت بہت سواگت ہے زی بزنس پر آپ کا خاص طور پر نیوز فلوز کافی زیادہ ہیں آرڈر ان فلوز کو لیتے ہوئے ایکوزیشنز کو لیتے ہوئے انہی کے بارے میں چرچہ کریں گے سب سے پہلے جو حال ہی میں کرناٹکا گورنمنٹ سے آپ کو آرڈر ملا ہے 570 کروڑ کا اس کی سگریفیکنس جاننا چاہیں گے کمپنی کے لیے کتنی ہے اور خاص طور پر مارجنز اور ٹاپ لائن پر کتنا اثر پڑے گا اس آرڈر اور خاص طور پر یہ بھی بتائیے کیا اسی طریقے کے آرڈرز آگے جاتے ہو اور بھی سٹیٹ سے آپ ایکسپیک کر رہے ہاں جی شکریہ مایکرو ایرگیشن ڈیویجن کے لیے ہمارے لیے آج تک ملا ہوئے سب سے بڑا آرڈر ہے تو کافی مہینے رکھتا ہے اور یہ انٹیگریٹڈ ایرگیشن پروڈیکٹ ہے اور اس میں ہمیں ڈریپ سپرنکلر کے علاوہ پائپ کنوینس کرنا ہے اور پوری ٹیکنالوجی یوز کر کے سینسورز یوز کر کے فارمر کو آٹومیٹیڈ ایرگیشن دینے کی بات ہے اس میں قریباً دس ہزار فارمر اور پچیس ہزار ایکر کا ایریا کور ہونے والا ہے اور اس سے فارمر کی انکم ڈبل ہو جائے گی اور ایسے کافی پروڈیکٹس ابھی ویریس سٹیٹ گورنمنٹس لا رہی ہے کیونکہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ سینٹرل گورنمنٹ قریباً اسی ہزار کروڑ روپے خرچہ کرنا چاہتی ہے ویریس ایرگیشن پروڈیکٹس پورے کرنے کے لیے اور اس میں پہلی بار یہ واتر یوز ایفیشنسی کا کرائٹیریا لگا رہا ہے کہ پائپ کنوینس ہو ڈریپ اور سپرنکلر لگے اور واتر یوز ایفیشنسی جو 35% ہے اس کی جگہ 80-90% تک آگے بڑھ جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ کافی ایسے آرڈر آئیں گے کافی جگہ ٹینڈرز بہترہ بھی آئے ہوئے ہیں اور یہ پٹیکلور آرڈر سنگل لارجیسٹ ہے اور پروفیٹیبل بھی ہے اور ہمیں 18 مونٹس میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے سر یہ تو بات ہوئی آپ کے دومیسٹی پروڈیکٹ کی کافی بڑا ڈیولپمنٹ تھا کمپنی کے لیے اگر آپ کے آفشور بزنس کی بات کریں تو حالی میں آپ نے دو یو ایس فرم کو بھی ایکوائر کیا ہے قریب 48 ملین ڈالر کی وہ ڈیول تھی اس سے کمپنیوں کتنا فائدہ ہوگا کس طرح کس انرجیز وہاں کریٹ ہوں گی اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا اس میں قریب 110 ملین ڈالرز سوہ 700 کروڑ روپے کا ریوینیو پچھلے سال کے بیسز کے اوپر ہمارے پاس ایڈیشن ہو جائے گا اور اس سال ان کی اور کچھ گروت ہوگی تا ایسے سمجھ لیجے قریباً 800 کروڑ روپے کی ریوینیو میں ایڈیشن ہوگی گلوبل کنسولیٹیٹ لیول پہ اور ان کے مارجنز جو ہوتے ہیں یہ ہمارے مارجن سے ہائیر ہے ہم جو ہماری یو ایس میں ایرگیشن بزنس تھی اس سے ان کے مارجنز بیٹر ہے تو یہ مارجن ایکریٹیو بھی یہ ڈیل ہے اور اس میں میجر ہمارا بینیفٹ یہ ہونے والا ہے کہ ہم لوگ فارمر کے وہاں کا جو فارمر یہ کاسکار ہے اس کے زیادہ نجدیک پہنچ جائیں گے کیونکہ ڈیسٹریبیٹر سیدھا فارمر سے ڈیل کرتا ہے ہم لوگ پہلے صرف ڈیسٹریبیٹر سے ڈیل کرتے تھے اور وہاں کے فارمر آپ جیسا جانتے ہیں کہ ان کی جو لینڈ سائز ہوتی ہے لینڈ ہولڈنگ ہوتی ہے کاریباً ایک سے پانچ ہزار ایکرڈ لگا کے ایک لاکھ ایکرڈ تک ہوتی ہے تو ایسے لارچ فارمر کے لئے ٹیکنالوجی ڈیپلائی کرنے کا جو کام ہے وہ ہم لوگ کر پائے گے اور اس کے کارن یہ ہمیں پھر دوسری جو مارکیٹس ہے گلوبل وہاں بھی یہ ٹیکنالوجی ہے اور یہ جو ایک انٹو انٹ سولوشن جو پروژیکٹ اورینٹڈ اپروچ ہے وہ لارچ سکل فارمنگ پہ ڈیپلائی کرنے کے لئے اس ایکوزیشن کے ہماری کافی مدد ہوگی سر آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ اب آگے جاتے ہوئے کچھ اور ایکوزیشن آپ کے لائنڈ اپ ہیں یا پھر آپ کے کچھ پلانز ہیں کچھ اور ایکوزیشن کرنے کے نہیں ابھی کوئی اور پلان ہے نہیں ابھی یہ کافی بڑا ایکوزیشن ہوا ہے تو اس کو ہی ایبسورپشن کر لیں گے اور انڈیا میں بھی ڈومیسٹک گروہ کافی اچھی دکھ رہی ہے تو اوورال آؤٹلوک ہمارے ساری بزنسز میں کافی پوزیٹیو ہے بٹ ہم چاہتے کہ یہ جو آؤٹلوک پوزیٹیو ہے اور یہ ریوینیو گروہ ہے یہ ہمیں ٹھیک سے بیلنس مینٹین کرنا ہے تاکہ ڈیٹ نہیں بڑھے ڈیٹ آج ہے اس سے اور بھی کم ہو جائے اور فری کیش لو کافی اچھا جنریٹ ہو اس پلاننگ سے یہ بیلنس کے ساتھ ہمیں یہ گروہ ایگزیگوٹ کریں گے سر ایک آخری سوال آپ کے ڈیٹ سیچویشن پر بھی ایف آئی سیونٹی میں آپ کا کہنا تھا کہ آپ کے انٹریسٹ کاسٹ میں کمی آئے گے قریب تین سے پانچ پرسن کی اس پر آپ کا کیا آؤٹلوک ہے سر اور اس وقت کمپنی کی کرز کے حالات کیسے ہیں ہمارے فورتھ کورٹر کے نمبر سب ہی جب آئیں گے ہمارے ریزلٹ کے وقت آپ دیکھیں گے بیلنس شیٹ کہ دیٹ فورتھ کورٹر میں کافی کم ہو گئی ہے اور دوسرا ہم نے فیبرواری میں ایک دو سو ملین ڈالر کا انٹرنیشنل بانڈ بھی کیا تھا تو وہاں بھی ہمیں انٹریس آر بیٹراج ملے گا تو ایف آئی ایٹین کے فسکل میں آپ دیکھیں گے کہ بانڈ کے کارانی ہماری قریبان چالیس سے پچاس کروڑ روپیہ بیچ کم ہو جائے گا اور جیسے کریڈٹ ریٹنگ ایمپرو ہوتا ہے اور کرنٹ ڈیئر کا کیش پلو بھی آتا ہے اوورال سال بر میں ستر اسی کروڑ تک بیچ کم ہو سکتا ہے ان ایف آئی ایٹین کمپیٹ ٹو ایف آئی سیونٹین تو ایک طرف ایڈیشنل ریبینیو سے مارجین گروہ آئے گی دوسری طرف انٹریس بھی کم ہوگا تو اوورال نیکسٹ ڈیئر لکس ویری گوڈ فور در ارنیگز گروہ اور ریبینیو گروہ بہت رائیٹ ایپسلوٹلی سر تھانکیو ویری مچ اپنا سمیہ ہمیں دینے کے لیے اور خاص طور پر ان دونوں ہی نیوز پر بھی چرچہ کرنے کے لیے آگے کا آؤٹلوک بھی بتانے کے لیے شکریہ اپنا سمیہ ہمیں دینے کے لیے